اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں محمد صفدر آپ کے خدمت میں اور آج آپ کو جو ہے قوارڈ کی صحافت قوارڈ کی مختلف اغبارات جو قوارڈ کا پہلا اغبار جو شائع ہوا تھا نیوز پیپر آف قوارڈ انفرمیشن سیبورٹ آلس قوارڈ خوارڈ میں سب سے پہلا اغبار کہاں سے شروع ہوا اور اس میں کیا ہوا اور اس کی پوری تفصیلات تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سماہ سو برس کا پل بھر کی خبر نہیں ہمیں قوارڈ کی معلومات لینی چاہیے تو قوارڈ کی صحافت کا جو اس کی ابتدا ہے وہ انیس سو چھتیس میں جو ہے قوارڈ کا پہلا اغبار جو ہے شائع ہوا اور اس کا شائع کرنے والا قوارڈ کا جو ہے پہلا اغبار جو ہے نرین داس نے جو ہے ایک ہفتہ اغبار شائع کیا تھا شان سرد اور اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی اور اس کے علاوہ اس کی صحافت کا جو بقیدہ آغاز جو ہوا وہ محبت خان نے اپنی زندگی کی مسافت نے مختلف اغبارات قوارڈ کے شائع کی جنوری انیس سو چھتیس میں انہوں نے قوارڈ کا مانامہ کا اعلان کیا اور انہوں نے معاشری مسائل کے مطلق لکھا پھر اس میں سرمایہ درانی اور اس کا مطلق جو ہے اس طرح کئی لکھے گئے اور سرمایہ یاد رفتہ گاں جو ہے انہوں نے جو ہے جولائیں جولائیں پہ انہوں نے جو ہے بہت سا کام کیا پھر اس کے علاوہ تاریخدان جو ہے موریخ جو تھے قوارڈ کے وہ ہسٹریکلز موریخ احمد پراچہ تھے احمد پراچہ صحافت سے بھی رہے اور انہوں نے شائعری بھی کے ساتھ بھی شغف تھا اور انہوں نے جو ہے کئی عدبی کاموں میں بھی حصل لیا اور اس کے کئی کارنامے ہیں قوارڈ میں انہوں نے جو ہے خیتی کی مناظبت سے تاریخ ہسٹری آف قوارڈ لکھ کر جو ہے اپنی مٹی کا فرض ادا کیا اور اس طرح بروقت اجاز و سنس نے بھی جو ہے بہت کام کیا احمد پراچہ کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے انہوں نے بہت تاریخ پہ قوارڈ کی تاریخ پہ بڑی کتابیں اور صحافت پہ کام کیا اس کے علاوہ صحافت میں جو ہے آیوب صابر کا نام بھی جو ہے بہت عام ہے انیس سو بائیس میں پیدا ہوئی اور انیس سو اناسی میں جو ہے جنگل خیل میں جو ہے ایک مذہبی گھرانے سے پیدا ہوئی اور انیس سو بائیس اور انیس سو اکتالیس میں جو ہے انہوں نے بہت سے کام انہوں نے کیا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپن آغاز جو ہے صحافت کا وہ کلی نامہ سے شروع کیا اور انیس سو بائیس میں انہوں نے جو ہے آم امروز شائع کیا اور یہ لاہور سے شائع ہوتا تھا اور اس کے علاوہ امروز کے بعد پشاور سے یہ آہ منسلک رہے اور بانگِ حرم سے انہوں نے شائع کیا اور اس کے علاہ فقائیہ آم کالم بھی آپ لکھتے رہے اور اس نے حجرہ کے نام سے جو ہے فقائیہ کالم لکھا اور اس کے علاہہ فرضی نام جو ہے چلم کش جو ہے آپ نے حجرہ سسٹم میں جو چلم پھی جاتی اس پہ انہوں نے کام کیا فقائیہ کالم پہ اور اس نے ہفتہ وار جو ہے مرتے دم تک پشاور سے جو ہے نامہ بار اور نامہ لکھتے رہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے آپ نے سنجیدہ اور مزاہیہ کالم بھی لکھیا اور اس کے علاوہ جو ہے انیس سو پچھتر میں آپ پشاور سے شائع ہونے والا نقیب کے ڈیٹر بھی رہے اور آپ نے جو ہے ایوب صابر کے ساتھ بھی کام کیا تو یہ جو ہے ایوب صابر نے جو ہے نصری تین کتابیں پھر لکھی ہیں اس طرح جو ہے اور اس طرح جو ہے آپ نے جو ہے پشتو عدب پہ بھی بہت کچھ لکھا تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں فسٹ نیوز پیپرز ریٹنس آف کورٹ نائنٹین تھرٹی سکس نریندہ اس فسٹ نیوز پیپرز نیم باز شانی سرد اور سبسکرائب میرے چینل تینک فر وچن